اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دواسے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں حیریت سے ہیں بس تھوڑے سے مصروف دن جا رہے ہیں اس وجہ سے وہ نا پراپر ویڈیوز نہیں بنا پا رہے اور جی انشاءاللہ جلدی بہت جلدی جو ہے نا یہ مصروفیت ختم ہونے والی ہے اور آپ کے لئے بہت مزے کی پیاری سی ویڈیوز کے ساتھ خاضرے خدمت رہوں گی تو جناب ابھی نا جو ہے میں دن کا کھانا بنا رہی تھی تو میں نے سوچا فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیتی ہوں اور گبشہ بھی کر لیتی ہوں تو جناب آج میں کھانے میں دن کے کھانے میں دوپیر کے کھانے میں نا میں بنا رہی تھی کڑی پکوڑا تو اس کے لئے مجھے ایک کلو کے قریب دہیں چاہیے تھا جو کہ میں نے لے لیا تھا اور اس میں میں نے ایڈ کر لیا دو سی دھائی چاہ مجھو ہے نا پیسن ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا گرانڈ کر کے پھر اس کو میں نے لسی ٹائپ کی شکل اختیار دے کے رکھ دیا اور ابھی میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے ایٹ کر لیا ہے کوکنگ آئل اور اس کو اچھے سے میں نے گھرم کر لیا ہے کوکنگ آئل گھرم ہونے کے بعد میں نے اس میں ایٹ کر لیا چھوٹا سا جو ہے نا سائز کا پیاز کٹ کر لیا تھا میں نے کیونکہ زیادہ پیاز اس میں نا وہ میٹھا سا فلیور آ جاتا اور کڑی تو کھٹی ہی اچھی لگتی ہے تو پیاز کو میں نے تھوڑا سا فرائی کیا ہلکا سا براؤن کرنے کے بعد اس میں میں نے ساتھ یہ درک لیسن کا پیسٹ بھی ایٹ کر لیا ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کروں گی اچھے سے اور جی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ فرائی ہو چکا ہے ابھی میں اس میں کڑی پتہ ایٹ کر لیا ہوں یہ کڑی پتہ جو ہے نا بلکل گھر کا ہے اور یہ میں نے سکا لیا تھا اور اس میں کچھ پتیاں جو ہے نا میں اس میں ایٹ کر لوں گی یقین چاہی نا اتنا یونیک سا فلیور اتنی یونیک سی جو فراغمنٹ سانا شروع ہو جاتی ہے نا کہ جس کو بھوک نہیں بھی ہوتی اس کو بھوک لگ جاتی ہے اور اس کا فلیور اس کی ہشبو نکالنے کے لیے نا تھوڑا سا اس کو فرائی کرنا ضروری ہوتا ہے جو جو ہاں فرائی کرتے جائیں گے نا تو یقین جانے پورا گھر پورا روم پورا کچن پورا محلہ جو ہے نا ہشبو سے نا ترمتر ہو جاتا ہے جی تو آپ ہی ضرور اپنے کھانے میں کڑی پتہ یوز کیا کریں تو ابھی میں اس میں ایٹ کر لیوں ٹماٹر بھی میں نے زیادہ نہیں لی تقریبا ایک ٹماٹر بڑے سائز کا میں نے لے لیا تھا اور جی اب میں اس کو پیسٹ بنا رہی ہوں اور ٹماٹر تھوڑا سا گلنے میں ٹائم لگاتے ہیں اس لیے اس کو نہ تھوڑی دیر میں ڈھکے رکھوں گی تاکہ ٹماٹر اچھے سے گل جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا ٹماٹر گل چکے ہیں وہ جو تھوڑا بہت رہ بھی گیا ہے وہ جو ہے نا مسالہ جات کے ساتھ سارا نا گل جائیں گے تو ابھی اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی سپائسیز جو کہ میں ابھی دو چمچ ایٹ کر رہی ہوں سورف مرچ پاودر اپنی ٹیس کے مطابق آپ ایٹ کر سکتے ہیں ابھی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ایک سے ڈھیک چمچ جو ہے نا حلدی پاودر اہم تھاڑے سے سپائسیز زیادہ یوز کرتے ہیں اور آپ چاہیں تو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے دھنیا پاودر اس میں ایٹ کیا ہے اور یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں سرخ مرچ اور سرخ مرچ اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں نے دھنیا کٹ کر کے رات بھی آتا ہرا دھنیا وہ بھی ایٹ کر رہی ہوں اور وہ کڑی کی جو ہے نا جان ہوتا ہے ہر یاد ہارا دھنیا تو یہ سب ایٹ کرنے کے بعد نا جو یہ اس کی جو خشبویں بکھری تھی تو مجھے ایک دم سے اپنا بچپن یاد آگیا جب ہماری ہمی بنایا کرتی تھی اور اسی طرح سے کڑی پا کری ہے جس کی خشبویں ہمیں دور سے آ جائے کرتے تھی جب ہمارے گھر میں کڑی پا کری ہے تو بلکل ایسے مجاج فیل ہو رہا تھا بلکل ایک دیسی گھون والے انداز میں میں کڑی بنا رہی تھی ابھی جو ہے نا پیس ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے اور اس میں میں ایٹ کروں گی لسی جو کہ میں نے بیسن میں مکس کرتے رکھ دیا تھا دہین اور اس کے لسی بن گئی تھی اور وہ اس میں میں ایٹ کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں میں ایٹ کر لیا ہے لسی ایٹ کرنے کے بعد نا اس کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اگر ہم اس کو ایسے چھوڑ دیں گے یہ پھٹ جاتی ہے تو اس کو ہم برابر حالاتے رہیں یہاں تک کہ اس کو بائل آ جائے اس کو بائل آ جاتا ہے پھر اس کو ہم پکنے کے لیے رہ دیں گے ابھی تھوڑی در ہم اس کو علاتے رہیں گے اس کو بائل آنے کے لیے ہمیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ چاہیے اور کڑی کو پکنے کے لیے ایک گھنٹہ مس چاہیے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً میری کڑی کو بائل آ چکا ہے اور اس کو میں ادھر چھوڑ کے اس طرف میں اس کے لیے تڑکہ تیار کروں گی تڑکہ تیار کرنے کے لیے ایک پین میں نے لے لیا گی اور گی کے اندر میں نے ثابت زیرہ مسالہ جو ہوتا ہے وہ میں نے ایڈ کر لیا ہلکی آنچ میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی اور اس میں میں ایڈ کروں گی ثابت سورخ میں وہ میں نے ایڈ کر لی ہیں اور تھوڑی دیر اس کو میں بنائی کروں گی بلکل لو فلیم کی اوپر اور اس طرف ہم چاہتے ہیں جو ہے نا ہمارا تقریباً تڑکہ بن کی تیار ہو چکا ہے اور ہمیں دوسری طرف دیکھ رہی ہوں جی اس طرف کڑی تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گھنٹہ ہوگی اس کو پکتے ہوگی اور یہ کتنے ٹھیک سی ہوگی ہے جو اس کی مطلب قوانٹیٹی ہے وہ بھی کام ہوگی ہے پاک کے گنے سی ہوگی ہے تو ابھی اس میں میں ایٹ کروں گی پکوڑے تو تھوڑی سی مصروفیت کے وجہ سے نا میں گھر پہ پکوڑے نہیں بنا سکی تھوڑی ڈسٹربنس ہے آج کل گھر میں تو میں نے باہر سے ہی منگوا لیے تھے کیونکہ بندے بھی زیادہ تھے اور کھانا لیٹ ہو چکا تھا اس وجہ سے میں نے باہر سے پکوڑے منگوا لیے اور اس میں جو ہے نا میں نے ایٹ کر لی ہے پکوڑے ابھی جو ہم نے تڑکہ بنا کر رکھا ہوا تھا جی تو وہ اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں نا جو الگ سے تڑکہ بنا کر رکھا ہوا تھا وہ میں ایٹ کیا اور اس پہ میں گانچنگ کر رہی ہوں دھنیا دھنیا کی اور سب اس دھنیا جو ہے میں نے کٹ کے الگ سے رکھ لیا تھا وہ اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہیں ابھی تھوڑ دیر میں اس کو بند کروں گی تاکہ یہ اس کی جو خشبو ہوتی ہے نا اپنے اندر ایبزورب کر لے تو ابھی ڈکن اٹھا لیا میں نے میں نے گھر کا بنایا ہوا ہے فریش بٹر ہے بہت ہی مزے کی کڑی بن کے تیار ہوئی تھی یقین جانے بہت ہی مزے کی آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اور اتنی تیسٹی جس کو نہیں بھی بھوکتی اس نے بھی کھائی ہے حالانکہ میرے ہزبن ان چیزوں کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے وہ چٹ پٹی اور سپائسی اور اس طرح کی چیز پسند کرتے ہیں لیکن آج انہوں نے بھی اتنا پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے لیکن جانے ان کو بھی بڑے اور بڑی پسند آئی ہے تو یہ ہمارا دن کا کھانا تھا چٹنی بھی میں نے بنا لی تھی اچار بھی تھا ساتھ میں روٹیاں بھی ہم نے باہر سے ہی منگوالی تھی اور تو یہ تھا ہمارا کھانا ہوفیلی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کر دیں اور میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئیں تو لائک بھی کر دیں کٹی کمنٹس بھی کر دیا کریں اور فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کر دیا کریں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملقات ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا ضرور خیال رکھے اللہ حافظ